اسلام علیکم تو ٹھنکا موسم شروع ہو چکا ہے اس ٹھنکے موسم میں بہت زبدیس ریسیپی میں آپ کے لئے لیکن آئے ہوں بہت آسانی صاحب اسے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہیں کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک و شئر لازمی دیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے دو پیاس کو براؤن کرنا شروع کیا ہے تو یہاں پہ میں نے بہت اچھے سے اپنا تیل جو تھا وہ گرم کر لیا تھا اور دو پیاس کو میں نے یہاں پہ ابھی براؤن کرنے کے لئے رکھا ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کی ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو آئل ڈالتے ہوئے نہیں دکھایا تھا تو یہ دیکھی پیاس میری بہت اچھے سے یہاں پہ سنہری ہو رہی ہے تو اب میں اس میں ایک کر دوں گی چکن تو یہ سات سو گرام کے قریب چکن ہے بہت زبادہ سکریویز کی تیار ہوئی تھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگوں کے فیڈبیک بہت اہم ہوتے ہیں بہت خوشی ہوتی جب آپ لوگ اپنا فیڈبیک دیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھی دو منٹ میں نے چکن کو یہاں پہ بھون لیا تھا اب اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لسن ادرکہ پیسٹ اور یہاں پہ میں نے جو اپنی گیس ہے وہ ہائی رکھی ہے اور لسن ادرکہ پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو اس طریقے سے یہاں پہ بھونتے رہیں گے تو جب تک کہ یہاں بھی بھون رہا ہے تو دیکھیں میں اپنے ایک مسالہ بہت زبادہ سا مسالہ ہم تیار کر لیتے ہیں جو کہ ہم اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا بھونتا رہے گا ہم اسے بھی چیک کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں چکن کو تو یہاں پہ میں نے ایک جار لے لیا ہے اس میں آدھا کٹوری میں نے دہی ایڈ کی ہے اب اس کے بعد ہی چاروں مغز ہوتے ہیں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں آپ اسے ضرور اٹھ کیجئے گا اس سردی کے موزے بہت کرماہت دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اٹھ کریں گے ڈنڈے سمیر ہم اس کا ہردنیا لینا ہے اور یہ ہے کچھ ثابت مسالے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ ثابت مسالے لیے ہیں جائفل لی ہے جیسے کی اور یہ ہے پتر کا پھول اس سے بہت اچھا ارومہ آئے گا آپ کی اس چکن گریوے میں اسے ضرور اٹھ کیجئے گا اور باقی جو مسالے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا ہم ایک پیس تھیار کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بیچ بیچ میں چکن جو تھا وہ میں دیکھتی بھی رہی تھی تو اتنا ہم نے پانچ سے چار منٹ چار سے پانچ منٹ ہم نے بہت اچھ سے اس کو بھون لیا تھا اب اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی پیسی وی لال میرز دھنیا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر یہ اٹھ کرنے کے بعد ہم اسے یہاں پہ بھوننا شروع کر دیں گے اور خیال رکھئے گا دیکھیں ابھی تک میں نے اس میں پانی اٹھ نہیں کیا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ پانی اٹھ نہ کریں پانی اٹھ کرنے سے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تھوڑا آپ اس کو بھون لیں گے نا تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت مزیداری گریوی بن کے تیار ہوتی ہے امید کرتے ہوں آپ ضرور ٹھائکیج کریں گے اس کو بہت زبردہ سے ریسیپی بن کے تیار ہوئی تھی گھر میں سب کو بہت پسند آئی تھی تو اب اس وقت ہم یہاں پہ اتنا بھوننا ہے کہ دیکھیں پانی میں نے بلکل ختم خوشک کر دیا ہے اس کا اور گریوی فارم دیکھ سکتے ہیں بلکل بھونہ بھونہ یہ چکن ہو گیا ہے تو اسی سٹیج پہ ہم نے جو اپنا مسالہ تیار کیا تھا نا وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے لیکن آپ کو اس طرح سے اس کی یہاں پہ بھونائی ضرور کرنی ہے تاکہ جو آپ کے مسالے مسالوں کا جتنا بھی کچھا پنتا ہے نا وہ دیکھیں یہاں پہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس میں لسندر کا پیسٹ بھی ایڈ کیا تھا تو وہ سارا جتنا بھی کچھا پنتا وہ ختم ہو چکا ہے چکن بھی ہمارا یہاں پہ اٹی پرسنٹ ڈن ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو میں نے گریوی تیار جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اب آپ دیکھیں گے جب اس مسالے کو ہم اس میں مکس کریں گے نا تو اس کے ایک زبردست سرلوک آپ کے سامنے آ جائے گا بہت ہی مزیداری ریسپی بنی تھی تو دیکھیں اب ہم نے اس میں یہ ایڈ کر دیا ہے مسالہ جتنا بھی ہم نے بنایا تھا اب اس کو یہاں پہ بھونتے رہیں گے اور اب ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہوگا آدھا چمس زیرا پورڈر اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے چکن میں ضرور ایڈ کیجئے گا اور ہم نے جو مسالہ بنایا تھا اسی کٹوری میں ہم تھوڑا پانی لیں گے اسی بول میں اور وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے دم پہ کیونکہ ہم نے بہت بھونتا چکن ہمارا چکن جو ہے ڈن ہو چکا تھا اب اس کے بعد تیاری پہ ہم اس میں ڈال دیں گے کسوری میں تھی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ضرور ایڈ کیجئے گا اس کو آپ اور اس کے بعد آپ کو جتنا اس میں آپ کو گریوی چاہیے آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہماری جو ریسیپی بن کے تیار ہو چکی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ